شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رہن کرنے والا ہے تمام ازرات سور فاتح اور درود پاک پل بھیجیے عوض باللہ اکنش شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یعوی الدین ایا کنا عبدو و ایا کنستائین ایا کنا عبدو و ایا کنستائین ایا کنا عبدو و ایا کنستائین اہدین السراط المستقین سراط اللہزین آلمت علیہم و ایر المغضوب علیہم ولد دعا اللین درود شریف پر لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی عبراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید نماز اچھی ہے روزہ اچھا ہے حج اچھا ہے زکاة اچھی ہے نماز اچھی ہے روزہ اچھا ہے حج اچھا ہے زکاة اچھی ہے مگر میں باب وجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نماز اچھی ہے روزہ اچھا ہے حج اچھا ہے زکاة اچھی ہے مگر میں باب وجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو میں خوا جائے بتہا کی حرمت پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ جب تک کٹ مرو میں خوا جائے بتہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو دے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اہل ایمان پر بلا کرم فرمایا ہے اپنی خاص مہربانی فرمایا کہ مسلمانوں کو مکہ دل مکرمہ اور مدینہ دل منورہ جیسے مقدس مقامات جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں مکہ دل مکرمہ اور مدینہ دل منورہ جو ہے جن کو ہم حرمین شریفین کے نام سے پکارتے ہیں عام دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے نزدیک وہ مسلمانوں کی بڑی مرکزی عبادت گائیں لیکن مسلمانوں کے نزدیک وہ صرف ہماری بڑی مرکزی عبادت گائیں ہی نہیں ہیں عبادت تو صرف اس جگہ ہوتی ہے جہاں رب کو پکارا جائے اپنی ضروریات رکھ دی جائے اس سے اور بہت کچھ زیادہ اس سے آگے کی بات کوئی بھی انسان زندگی میں کامیاب تب ہوتا ہے جب اس پر عشق کا بھوٹ سبار ہو جاتا ہے جنون تاری ہو جاتا ہے اب وہ جنون چاہے دنیاوی طور پر کسی خاتون کے عشق کا ہو کسی کام کے عشق کا ہو کسی ہنر کو حاصل کرنے کا ہو کسی کھیل میں نام کمانے کا ہو کاروبار میں جی لگانے کا ہو لیکن جب تک اس پر جنون تاری نہیں ہوتا وہ عروج تک نہیں پہنچتا ہے جب وہ مکمل توجہ کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے تو اس کی میراج تک پہنچ جاتا ہے انتہا تک پہنچ جاتا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو پیغام مکت المکرمہ سے پوری دنیا کے انسانوں کو دیا اس کے عشق اور محبت کا عقیدت کا پہلا مرکز اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا دنیا میں عمارتیں تو بہت سی ہیں لوگ بہت ہیں دنیا میں خوبصورت چیزیں بہت سی ہیں لوگ تاج میل دیکھنے جاتے ہیں حرام رہ جاتے ہیں بالکل لوگ بہار کے ملتوں میں جاتے ہیں بڑی بڑی خوبصورت عمارتوں کو دیکھتے ہیں تختے ہی رہ جاتے ہیں لیکن پوری کائنات میں پوری دنیا کے اندر اگر کچھ ایسی عمارتیں ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد بندے کے دل و دماغ کے خیالات بدل جائے جن کو دیکھنے کے بعد انسان کے وجود کے رونکے کھڑے ہو جائے جن کو دیکھنے کے بعد آنکھوں سے ندامت کے آسوں آ جائیں جن کو دیکھنے کے بعد بندہ اس کو محبت میں ان سے لپٹنے کے لئے دور پڑے جن کو دیکھنے کے بعد بندہ ویسے نہ رہے جیسا پہلے تھا تو یہ دو عمارتیں صرف ایک بیت اللہ ہے دوسرا روازت الرسول ہے اگر کوئی مومن ان کو دیکھ لے گا تو جیسا جائے گا ویسا واپس آ نہیں سکتا ہے جب بیت اللہ کو گنہگار دیکھتا ہے توبہ کرتا ہے عاشق دیکھتا ہے تو عروج پر پہنچتا ہے جب گمدہ خزرہ پر اس کی نظر پڑتی ہے تو دل ٹھکر جاتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی چال بدل جاتی ہے اور اللہ تبارہ و تعالیٰ نے اللہ تبارہ و تعالیٰ نے بھی عشق و محبت کے اصول طے کیے قرآن پاک میں بھی ہے آدیس میں بھی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب میرا حاجی بندہ آئے جب کوئی میرے گھر کا طواب پرنے کے لیے آئے جب کوئی بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آئے اللہ چاہتا ہے کہ ہجرِ اسفت کو پکڑ لے ہجرِ اسفت کو چوم لے یہ استلام کر لے یہ میرے گھر کے دروازے کو پکڑ کے روئے یہ وہاں پر مجھ سے مانگے یہ میرے گھر کے چکر لگائے یہ چاہے زور سے روئے کوئی حرج نہیں لیکن جب وہی حاجی مدینہ میں پہنچتا ہے خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر حکم دے دیا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں اب تم میرے محکوب کے دربار میں آگئے اب تمہاری چال بھی نہیں ہونی چاہیے تمہاری آنکھیں جکی ہونی چاہیے تمہارا لب و لہجہ آہستہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو مقدس مقامات عطا کیے آپ کے سمجھتے کہ صرف امنا کر لینا حج کر لینا ایک مقدس فریضہ عدا ہو گیا نہیں یہ جہاں مسلمانوں کو بیت اللہ کا تباف کرنے سے جہاں سائی کرنے سے جہاں صفہ اور مروہ پہ جانے سے جہاں محمد رسول اللہ کے روزے پر حاضری کرنے سے اگر آپ کے دل کو سکون پہنچتا ہے تو اسلام دشمن طاقتوں کے دل میں پہچینی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ پوری دنیا کے پاس ساز و سامان ہے پوری دنیا کے پاس حکومتے ہیں پوری دنیا کے پاس بہتری نہیں مارتے ہیں لیکن بیت اللہ جیسی اور روزہ رسول جیسی مرکزیت موجود ہے جب آپ بیت اللہ میں جائیں گے اللہ تو بارک و تعالیٰ نہیں آپ کو پتا ہے اللہ کی ذات کو ضرورت نہیں ہے کسی شہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن بیت اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لئے مکہ شریف کی عظمت بیان کرنے کے لئے اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مسلمانوں مجھے قسم ہے اس پاک شہر کی فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جہاں مقد المکرمہ ہیں اور کتنی خوبصورت بات ہمارے رب نے کہی فرمایا مجھے قسم ہے اس مقدر شہر کی اور ساتھ میں جو اس کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے وہ فرمایا میرے محبوب اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس شہر کی کیوں قسم کھائی میرے اللہ جی فرمایا کیوں کہ اس شہر میں میرے محبوب آپ رہتے ہیں قسم اس لئے کھائی کھانے کعبہ کی مقد المکرمہ کی قرآن پاک میں قسم اس لئے کھائی فرمایا کیوں کہ محمد الرسول اللہ کی جو مولودیت ہے وہ یہاں پر ہوئی نبی علیہ السلام پیدا یہاں ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کا شہر ہے اور ایسا شہر ہے نبی علیہ السلام نے تیر پن سال مکہ میں گزارے اور سنو رسول اللہ کو کیسا عشق ہے مکہ کے ساتھ رسول اللہ کو کتنا پیار ہے بیت اللہ کے ساتھ جس دن نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف تیر پن سال گزارے ہیں استغفراللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہنے ہم تو بہت پاہ جمعہ کر آئے اب تو دل بھر گیا اللہ اکبر جو منافق ہوتے ہیں نا ان کا دو گلاس زمزم پی کے دل بھر جاتا ہے جو مومن ہوتے ہیں وہ پیتے پیتے تھک جائیں گے ان کا دل نہیں بھرنے والا ہے نبی علیہ السلام نے تیر پن سال گزارے محقہ دل مکرمہ میں اور ان تیر پن سالہ زندگی میں اکثر وقت چوبیس گھنٹے میں سے اگر دیکھیں گے تو بیت اللہ میں گزارا ہے اور ان چوبیس گھنٹوں میں جو وقت بیت اللہ میں گزارا ہے ان میں زیادہ تر وقت بیت اللہ سے جھڑ کے بیٹھے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کو ٹیٹ لگا کے بیٹھتے تھے اور کیا فرمایا ہے جس دن مکہ دل مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے سیدنا ابو پکر صدیق فرماتے ہیں جب رسول اللہ چلے نہ مکہ کو چھوڑ کے چند قدم چلتے ہیں رکھتے ہیں پھر پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں پھر کچھ چلتے ہیں رکھتے ہیں پھر پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور کہنے لگے بیت اللہ مجھے تو تجھ سے بڑا پیار ہے مجھے بڑا تیرے سے شوق ہے بڑی محبت ہے لیکن ان ظالموں نے مجھے تجھ سے علیدہ کر دیا ہے اتنا عشق ہے نبی علیہ السلام کو بیت اللہ کے ساتھ اور یہ بیت اللہ کی عظمت دیکھئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ گھر جو صدیوں تک وہ گھر جو صدیوں تک جو اہلِ عرب کی توجہ کا مرکز تھا یہ رسول اللہ کا فیض دیکھئے یہ رسول اللہ کی عامت کی عظمت دیکھئے کہ وہ گھر جو صدیوں تک جو کروڑوں سالوں تک صرف عرب کے لوگوں کے لیے تواب کے لیے ذریعہ بنا تھا جو صدیوں تک صرف عرب کے لوگوں کی متوجہ توجہ کا مرکز تھا یہ محمد رسول اللہ کا فیض کرن دیکھو کہ آج جب بیت اللہ میں صحبہ بھی جاتی ہے آج جب بیت اللہ کا تواب کیا جاتا ہے تو آگے آگے کوئی عربی چلتا ہے اگر اس کے دائیں طرف کوئی ہندوستانی ہوتا ہے بائیں طرف کوئی بنگلہ دیشی اور اس کے آگے کوئی سپینش کوئی کرکش کوئی ملیشین کوئی انڈوینیشن کوئی جپانی کوئی امریکن کائنات کا کوئی ایسا ملکی نہیں جس کے لوگ آ جا کر بیت اللہ کا تواب نہ کرتے ہوں یہ رسول اللہ کا فیض کرم ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوں نائے ایسے پیر نائے ایسے پیر نائے نبودہ نائے نبودہ اور بیت اللہ میں جب بندہ جاتا ہے تو ویسا نہیں رہتا جیسا جاتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور جب اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے نا تو ہمارا ایمان ہے کہ جب بندہ اپنی حاجتیں اللہ تو باروک و تعالیٰ کے حضور رکھتا ہے نا تو بعض اوقات اس کو بہت اگر جلدی ہو کہ فلاں دعا بہت جلدی قبول ہو جائے تو بس پھر بیت اللہ سے جو قبولیت کے راز جہاں چھپے ہوئے ہیں وہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے روزہ مقدس کی جالیاں ہے یہاں جا کے جب سفارش کروا ہوگے تو کائنات کے مالک رب کریم کی ذات کی قسم ہے کہ وہ دعا کبھی رد ہوئی جو دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ جا رہی ہو جو عرضی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے گئی ہو کہ عرض اللہ آپ ہماری مدد فرما دے آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری اتنی سفارش کر دے آپ کی طرف سے ہماری حمایت میں یہ پیغام چلا جائے جو بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر درخواست دے دی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور رد ہوئے بغیر رد ہوئی نہیں سکتی وہ اللہ تعالیٰ حضور قبول ہو کر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منابرا دو صرف مقدس مجد مقدس مجد ہی نہیں مسلمانوں کی عظمت کی دلیل ہے مسلمانوں کے اتفاق کی دلیل ہے مسلمانوں کے جاہو جلال کی دلیل ہے علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ آگیا آئین لڑائی میں اگر وقت و نماز قبل روح ہو کے زمین بوس آز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ محتاج و غنی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے جب جاتے ہم مجد نبی میں یا بیت اللہ شریف میں بڑے بڑے عربوں پتی کروڑوں پتی لوگ بڑے بہت شاہ بڑے بڑے گورنر مسلمانوں کے اتفاق کی مسلمانوں کے رنگ اور نسل نے جو بید باو محمد رسول اللہ نے ختم کیا یہ اس کی زندہ دلیلیں ہیں آؤ بیت اللہ کی سبوں کے اندر دیکھو کالے بھی کھڑے گورے بھی کھڑے سیدھے بھی کھڑے اور جن کا ذہن کام نہیں کرتا وہ بھی کھڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی مجد میں تمام لوگ براپنی کے ساتھ انٹرزی کرتے ہیں اور اس گھر کی جو لوگ صفائی کرتے ہیں آپ کو راز کی بات بتا دیتا ہوں بہت سارے لوگ تو صرف پیسے لے کے جاتے ہیں کہ بھائی نوکری وہاں مل جائے دنیا کے بلیلرس مسلمانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں انگلیوں پر گنے ہوئے جو حکومت کو صرف یہ درخواست بھیجتے ہیں کہ ہمارا نام دو مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے صفائی کرنے والوں میں شامل کر دو تا کہ جب ہم آئے تو کسی کو پتہ نہ ہوا ہم اللہ کے گھر کی صفائی کرتے رہے اللہ کی وطالہ کی نوکری کرتے رہے اور دل پر لکھ کے لے جائے یہ ایک بات بیت اللہ میں اور محمد الرسول اللہ کے دربار میں آپ جس نیت سے جائیں گے وہ ہی ملنے والا ہے کچھ لوگ ریال لینے جاتے مل جائیں گے کچھ صورت کے لے جائیں گے مل جائے گی کچھ وہاں کے حکمرانوں سے چندہ لینے جائیں گے مل جائے گا کچھ تصویریں کھچوانے جائیں گے مل جائے گی کچھ اپنے علاقے والوں کو دکھانے کے لے جائیں گے مل جائے گا بیت اللہ کی یہ خاصیت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا یہ دستور ہے جس نیت سے آ رہا ہے جس نے جو درخواست لگا دی وہ نامنظور نہیں کی جا رہی یہ اب آنے والے کی مانگنے والے کی نیت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنے رب رسول کی رضا چاہتا ہے یا دنیا کے چاندی کے چند سکھ چاہتا ہے یہ تو مانگنے والے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا ہو چاہتا ہے جو دنیا وی کاموں کے لئے گئے انہیں دنیا وی کام ہی مل گئے ہیں جو اس لئے گئے کہ ہم نے اتنی بار میں اتنے عمرے کر لئے تو بس ان کا لکھا گیا بس تم نے دکھانے کے لئے کیے ہو گئے جتنے تم چاہتے تھے جو یہ دعائیں کرتے ہوئے کہے کہ کوئی کوئی سرمایہ دار وہاں مل گیا اور جنہوں نے رب رسول کو راضی کرنا ہے اپنے رب کی اطاعت کرنی اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی شفاعت کی تلاش کرنی ہے جنہوں نے روضہ رسول پر اپنی ندامت کے آنسو بہانے وہ تو ان کو محمد رسول اللہ کی شفاعت ملے گی اور کائنات میں اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی شیئے ہے نہیں ہرمین شریف این مسلمانوں کے جاہو جلال کی علامتیں مسلمانوں میں ان عمارتوں نے اتفاق پیدا کی ہے پوری دنیا میں جتنی اسلام مخالف طاقتیں ہیں آپ کو پتہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف فریضت الحج سے ہوتی ہے جب کی حج کے دنوں میں نہ کوئی ساز و سامان ہی کٹھا کیا جاتا ہے نہ کوئی اسلح ہی کٹھا کیا جاتا ہے نہ کوئی وہاں پر کسی کے خلاف نارے بازی ہوتی نہ کسی کے خلاف پر 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 پارج کیا جاتا ہے سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں جتنی بڑی بڑی حکومتیں ان کو حج سے ہوتی کیوں ہوتی ہے وہ کہتے ہے یہ کیسی عبادت ہے یہ کیسا ان کے پاس مرکز ہے کہ ان کے کالے بھی ان کے گوڑے بھی ان کے امیر بھی ان کے خریب بھی ان کے الگ لگ نسلیں ان کے الگ لگ زبانیں ان کے الگ لگ طریقے یہ ایک چادر سفید اوپر باندھ کے ایک چادر سفید نیچے باندھ کے سر سے پہل سے ننگے ہو کے یہ اتنے بڑے بھی کٹھے ہو جائیں یہ صرف میں روحانی بات آپ کو بتا رہا ہوں اگر ٹیکنالوجی پر آ جائیں گے تب بھی ہر مین چریف این کائنات کی سب سے مہنگی عمارت ہیں ہر مین چریف اگر آپ ٹیکنالوجی پر آ جائے تب بھی پوری دنیا کی سب سے مہنگی مارتے ایک وقت میں بیس لاکھ لوگ حرم مکی میں نماز ادا کرتے بیس لاکھ لوگوں کو جون چلائی میں چھنڈ لگتی ہے چادر لینی پڑتی ہے دنیا میں کسی کے پاس اتنا بڑا چلر کا نظام نہیں ہے کہ بیس لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ عبادت کے لئے بٹھا دے اور ان کو گرمی محسوس نہ ہو یہ بھی حرم شریف میں اور مکی اور مدینے کی مسجدوں کی دنیا وی لحاظ سے یہ بھی خاصیت ہے کہ ہم جب نماز بننے جاتے ہیں مسجد والے چندہ کرتے ہیں لیکن جب آپ مکی اور مدینے کی مسجدوں میں جاؤ گے آج تک مسجدوں نے کسی سے چندہ لیا نہیں آنے والوں کو الٹا دیا گیا ہے دیا گیا ہے کھانے کے لیے دیا پینے کے لیے دیا بیماروں کو دبائی دی بے قصوں کو سہارہ دیا قرآن پاک مانگنے والوں کو کتابیں تقسیم کی گئی یہ خدا کا گھر ہے یہاں چرابہ نہیں چڑھتا یہ کسی کا مزار نہیں ہے کہ یہاں پر پیسے دے کے چادر چڑھا کے مسئلہ لگا یہاں قبول حکمین کا دربار ہے اور یہ محمد رسول اللہ کا روضہ ہے یہ کسی اور کا دربار نہیں یہ پیارے پیغمبر کا روضہ ہے یہاں جولی پھیلانے والوں کو دیا جاتا ہے یہاں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ایک یا دو روپے چڑھانے کی کوشش کرے کیونکہ یہاں سے ملتا ہے لیا نہیں کرتا ہے ٹیکنولوجی کے حساب سے بھی دین کے لحاظ سے بھی روحانیت کے لحاظ سے بھی اگر بیت اللہ کو دیکھ کے بھی دل میں حرارت پیدا نہ ہو تو پھر اس مال کے اوپر رونا چاہیے جس مال کو ہم نے اب تک کھایا کہ جس نے دل کو مردہ کر دیا ہو دنیا کے وہ تمام مسلمان جو جتنی بار بیت اللہ کو دیکھے گا ہر بار اس کو ویسے لطف آئے گا اور اللہ کریم نے کہہ گھر کے چکر لگائے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بیت اللہ میں جاتا ہے نا ایک سو بیس رحمتیں آتی ہیں جو رسول اللہ کون سی فرمایا جو چھواف کرتے ہیں ساٹھ رحمتیں ان کے لیے جو حرم میں بیٹ کے عبادت کرتے ہیں صرف چالیس ان کے لیے اور فرمایا جو کچھ بھی نہیں کرتے نہ صرف بیٹ کے میرے رب کے گھر کو تکتے رہتے بھی اس رحمتیں ان کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا صرف تکتے رہنا ہے اپنے رب کے گھر کو مدینہ تل منورہ میں ایسے لاکھوں دیوان ہیں بتاؤ تو آج لوگ بڑے بڑے وی آئی پیوں کے ساتھ سیلوی لینے کے لئے جاتے ہیں لیکن پوری کائنات میں اگر سب سے مقدس ہی مارتے ہیں جن کے ساتھ تصویر کی چوانہ لوگ اپنے لئے عزت کی بات سمجھتے ہیں تو ان میں پہلے نمبر پہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے اور اللہ نے بھی کہہ دیا تھا قرآن میں بھی کہا مطابد حدیث میں بھی ہے یہ میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر رکھا ہے جو بھی ٹیکنالوجی آئے گی ذکر پیارے پیغمبر کا ہی بلند رہے گا ذکر بیتاللہ کی سند محمد رسول اللہ ہے قرآن کی سند محمد رسول اللہ ہے کائنات میں مسلمانوں کے دل میں جو سب سے زیادہ درکنے اگر کسی کی وجہ سے چلتی ہے جس نام سے مسلمانوں میں اتفاق ہے جس ذات کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اپر حمیت باقی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بیتاللہ شریف کا اور پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک کی زیارت کرنا یہ تو کچھ قسمتی کی بات ہے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے انعام کی بات ہے اور جاتا کون ہے بنا بلائے جب تک اللہ کریم نہ چاہے جب تک محمد رسول اللہ کے دربار میں حاضری نہ لگا دی جائے درخواست نہ دی جائے درود پاک کا نظرانہ نہ بھیج دیا جائے پاک کون غلام حاضر ہو سکتا ہے تو اس لیے جو لوگ بھی جاتے ہیں بیتاللہ شریف میں اور مدینت منفرہ میں اس بات کو پلے بانگ لیجئے کہ جب اپنے رب رسول کے گھر جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے اپنے رب رسول کے جب دربار میں جائے خالی ہاتھ نہ جائے کچھ قرآن پاک ختم کر کے ساتھ میں لے کے جائے چند لاکھ درود پاک کا توفہ تیار کر لے جائے گناہوں پر نظامت کے آنسو ساتھ میں لے جائے دل کے اندر نرمی کو ساتھ میں لے جائے توفہ اور استغفار کی تصویہ ساتھ میں لے جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دولت والے لاؤں دھکے گاتے پھرتے دولت کے کے روزے تک نہیں پہنچ سکتا ہے دولت بند بہت دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کس عشق کے ساتھ کس محبت کے ساتھ کس نظریہ کے ساتھ آ رہا ہے اور وہاں جا کے بھی ایک بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جب خانہ کعبہ میں جائیں آپ کو اختیار ہے آپ رو کے آپ ہچکیاں لے کے آپ بیت اللہ کا گلاب پکڑ کے آپ حجر اسوت کا بوسا لے کے آپ اللہ کے گھر کی چوکڑ کو پکڑ کے آپ رکن یمانی کو چون کے جس طرح مرضی رو کے پیٹ کے اپنے رب کو منوا لیجئے لیکن محمد رسول اللہ کے جب شہر میں پہنچ جائے تو گاڑی میں بھی عدب سے بیٹھیں پوٹل میں بھی عدب سے رہیں سڑک پر بھی عدب سے چلیں محجد میں بھی عدب سے چلیں کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا شہر ہے یہاں پر عدب ملحوظ رکھا گیا ہے اور اللہ دوبارہ رب اس بندے کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب کے شہر میں عدب سے وقت گزارتا ہے اگر وہاں پر بھی عجبی ہو جائے گی تو بیت اللہ کے لگائے ہوئے نواب کے چکر بھی ضائع ہو جائے اکابرین نے مچھا میاں صاحب کیا ہو گیا اس کتے کو پکڑ رکھا ہے رو رہے ہو فرمایا میں چلا جا رہا تھا اپنی دھن میں جنو شریف پڑھتا ہوا تو میرا پیر اس کے پیر پر بڑی زور سے آیا اس کے چوٹ لگ یہ چکتا رہا بہت دیر اب میں ڈڑھتا تا کے شہر کا جانبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے شہر کا ہے جس نے محمد رسول اللہ کے شہر میں جا کے کوئی گلہ نہیں کیا کوئی شکوہ نہیں کیا اس کو نبی علیہ سلام نواز دیں گے جو وہاں جا کے بھی اپنے پروٹوکول میں پڑھا رہا وہاں جا کے بھی صرف بزاروں میں گھومتا رہا میرے والد صاحب شہر اسلام مولانا حبیب الرحمہ اللہ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ بھی کہا کرتے تھے اکابرین نے بھی کہا جب مدینہ المنبرہ جاؤ بڑے عدب سے جاؤ اور کوشش کرو کچھ وقت گزرے تو اس کے بعد پھر واپسی ہو جائے کچھ وقت گزرے مطلب دو تین چار دن گزرے تو پھر واپسی ہو جائے کیوں کیونکہ یہ عدب والا شہر ہے یہ عدب والا شہر ہے اللہ تبار وطالہ اس حدود میں رہنے والوں کی ایک ایک حرکت کو بھگور دیکھتے یہ کر اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا شہر ہے یہ پہ عدب کو منحوز رکھیں ٹھیک ہے طبیعت سبتی چاہتی ہے کہ بہت لمبار سا اتنا وقت رکھئے جتنا وقت آپ مکمل پروٹوکول میں جو محمد رسول اللہ کا پروٹوکول ہے کہ ان کے دربار میں آواز اچھی نہیں ہونی چاہیے ان کے دربار میں لب و لہجہ نرم رہنا چاہیے ان کے دربار میں آنکھیں جھکیوی رہنی چاہیے ان کے دربار میں چال نرمی والی ہونی چاہیے ان کے دربار میں کسی کو دھکتا نہ لگا دیا جائے ان کے دربار میں زبان سے اپنے کسی ساتھی کو بھی غلط بات نہ کہتی جائے ان کے دربار میں زبان سے کوئی لگسی سی بات کسی کو نہ دور آتی چاہے ان کے چہر میں رہتے ہوئے سودے بازیاں نہ کی جائیں یہ محمد رسول اللہ کا شہر ہے یہاں عدب رکھنا نہ ضرور ہے کائنات میں آج بھی کائنات میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلام مخالف طاقتیں ہیں وہ کس لئے پریشان ہوتی کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی مرکزیت پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کی وجہ سے قائم ہے یہ جو آپ دیکھتے ہو نا کبھی مرزا قادیانی کی طرح کبھی کوئی اور مرزا کبھی کوئی اور شیطان نکل کے سامنے آتا ہے کبھی یہ کیوں نہیں کسی نے کہا کہ ہم نے نیا قرآن بنایا کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے نئے طریقے کی نماز بنا لی کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے کبلہ بدل لیا یہ بار بار جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ نوز صلی اللہ کی جگہ نوز اللہ فلاں کو نبوت مل گئی فلاں جو ہے ان کا خلیفہ بن گیا یہ بدبخت یاں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دشمن کو پتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا تعلق کالی کملی والے صلی اللہ سے ٹوٹ جائے گا تو پھر یہ کمزور ہو جائیں گے اس تعلق کو توڑنے کی ساجش کی آپ کے پاس کوئی آ بھی جائے نا جس طرح کئی علاقوں میں آج کل نینے فتنے اٹھ رہے ہیں بعض صوبوں سے خبر آتی ہے مہاراشتر میں اور باہر گجرات میں کبھی دیلی سے فلاں مسلمانوں میں نیا فرقہ آگیا جی فلاں آدمی یہ کر رہا ہے فتوہ کی زباد کا پیارے پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ سے نہ پہلے کوئی تھا اور نہ کوئی اب ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا اس میں کسی فتوے کی ضرورت نہیں یہ جو چندی پندی ہوتے ہیں یہ ان کا مقصد یہ ہی ہے کیونکہ کائنات میں ہمارے دشمن کو ایک بات بتا ہو جماعت اسلامی والے ہو یہ کوئی بھی ہو پوری کائنات کی اسلام مخالف طاقتوں کو پتا ہے یہ سب لوگ اس لئے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے دوائے ہے اس لئے تو کبھی کعبہ کے خلاف کچھ نہیں آتا قرآن پاک کے خلاف کبھی بڑی سادس سامنے نہیں آتی اسلام کے کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ہماری وعدت کی علامت ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ ".. pressured trio ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں محمد رسول اللہ کی وجہ سے آزان ہو رہی سے کابی ، میں کے لیے نعوذ باللہ جھوٹی نبوتیں لاتا ہے اس لئے مسلمانوں یاد رکھو دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ اس بات کو کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جگہ کوئی نبی نہیں آ سکتا اگر کوئی اس بارے میں ذکر کرے اور سامنے والا مسلمان اس ذکر کو سننے کے لئے بھی راضی ہو جائے تو وہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ میرے پیارے پیغمبر غیر متنازع ہیں ان کے ذکر کے ساتھ اگر تنازع کا ذکر آ جائے تو سننے والا بھی اسلام سے خارج کرنے والا تو اسلام سے خارج ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے نبی علیہ السلام کی روزے کی زیارت اتا فرمائے آپ سب کو اللہ تعالیٰ حج کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَاَخْرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَى